پرشید تو یہ دو دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بکرا موئی دے دے بیٹی کا حقیقہ کرنا ہے پر تو سنتا ہی نہیں ہے کیا بات سنوں میں بھی تجھے دو دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں بیچنا بکرا یہ بکرا دراصل بڑا خوبصورت ہے تو میرا دل کرتا ہے یہی زبا کروں اپنی بیٹی کے لئے اور تیرا دماغ تو نہیں خراب ہوگے اسے کو زبا کرنا ہے حقیقہ کرنا ہے تو بسنی میں کسی اور سے بکرا لے لے اس پر ایک نظر رکھی بھی ہے غصہ نہ کر جو مناسب قیمت ہے بتا دے مانگ کتنے مانگتا ہے میں دینے کے لئے تیار ہوں بہت پیسے دیکھے ہیں میں نے اپنے پیسے اپنے پاس رکھ اور میری بات کان کھل کر سن لے میں تو یہ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں میں نے بکرا نہیں بیچنا ٹھیک ہے بھائی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں تیری چیز ہے تو بیچ یا نہ بیچ بڑایا بکرا خریدنے والا آج جو اس کی کی ہے نا اندر اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گا میرے جانے ان کو بھوک لگی ہوگی میں ترے چارہ لاتا ہوں یہ بکرا کس کا ہے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے موقع تو اچھا ہے چلا بالے اپنا کمال دیکھا آج دھیاڑی بھی اچھی لگی ہے میرا بکرا کہاں گیا تیری دری تو باندھا تھا کہیں چھوڑی تو نہیں ہو گیا یہ بکرا خرشیت کا نہیں ہے اوہ بھائی جان یہ بکرا بیچنے اوہ بھائی جان آپ سے پوچھ رہا ہوں ہاں بیچنا ہے تم نے خریدنا ہے کیا خریدنا ہے اس لئے تو پوچھ رہا ہوں بتاؤ کتنے میں بیچ ہوگے بکرا تو کافی مہنگ ہے بس میں اسے مجبوری کے تعد بیچ رہا ہوں اگر تم نے یہی خریدنا ہے تو مجھے منڈی کا چکر اور پرچی کے پیسے بچ جائیں گے یہ میں تمہیں صرف بیس ہزار کا دے دوں گا یار بیس ہزار تو بہت زیادہ ہے اٹھارہ ہزار سمجھ آتا ہے کیونکہ بکرا دیکھنے میں بڑا کمزور اور بیمار لگ رہا ہے اور نہیں نہیں میرا بکرا بلکل بیمار نہیں ہے اگر تم نے ریعت کروانی ہے تو دے دو اٹھارہ ہزار چلو ٹھیک ہے آجو پھر میرے ساتھ پیسے اٹھا دیتا ہوں آجو بھائی اب کیا سوچ رہے ہو آو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جلدی کر دو میرے پر ٹائم نہیں ہے پتہ نہیں کون لے گیا ہے میرا بکرا اتری میند سے میں نے پالا تھا یا اللہ چور چور اوے چور یہ میرا بکرا تمہارے پاس کیا کر رہا ہے رکھے کدھر بھاگتا ہے اوے میں نے تجھے بکرا کیا نہیں بیچا تو نے اس کے ساتھ مل کے چوری کھا لیا شرم نہیں آتی تجھے بے وکوف انسان چور میں نہیں وہ ہے جو بھاگ گیا ہے سوچ اگر میں نے تیرا بکرا چوری کیا ہوتا تو تیرے گھر کی طرف کیوں آتا میں لانت بھیجتا ہوں چوری پر اچھا تو یہ بات ہے ماذرت بھئی میں نے بے خیال میں پتہ نہیں آپ کو کیا کیا بول دیا لیکن آپ نے میرا نقصان ہونے سے بچا لیا مجھے معاف کر دیں کوئی بات نہیں میں سمجھ سکتا ہوں جب کوئی چیز دل کے قریب ہو اور وہ چوری ہو جائے تو یہی حالت ہوتی ہے خیر تمہارا بکرا مبارک ہو اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ رکھیں اکبر بھئی یہ بکرا میرا نہیں آپ کا ہے یہ آپ اپنی بیٹی کی حقیقی کے لئے زیبا کر لیں سوچ کیا رہیں گے میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں ٹھیک ہے مگر ایک شرط پہ پیسے میں تمہیں اپنی مرضی کے دوں گا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دیں موسیقی